لاہور سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر مسلم لیگی ایم پی اے پنجاب ایمینویل اتر جولیس نے پنجاب اسمبلی میں سانہا سرگودہ کے حوالے سے پنجاب اسمبلی سیکٹریٹ میں تحریک التوائے کار جمع کروا دی ہے تاکہ اسمبلی میں سانہا پر بحث ہو سکے تحریک التوائے میں ان درجہ ہے کہ سرگودہ میں کچھ اشتہ دنوں قرآن پاک کی مبینہ بے حرمتی کی خبر سامنے آئی اور علاقہ میں امن خراب کرنے والے ناصر نے اصل حقیقت معلوم کرنے کی بجائے علاقہ میں ماحول کو خراب کیا یہاں تک کہ مذہبی ہم آنگی کا ثبوت دیا جاتا مذہبی منافرت کو پھیل آیا گیا پاکستان میں بسنے والے مسیحی اتنے ہی پاکستانی ہیں جتنے کہ مسلمان آئی روز انضامات کی عزت میں رہنے والے پر امن مسیحی اس حوالے سے مستقل حل چاہتے ہیں اس معاملے کے بعد عوام میں شدید استراب اور بیچینی پائی جاتی ہے لہٰذا استدہ ہے کہ میرے تحریک کو باز آفتہ قرار دے کر اس پر ایوان میں بحث کرنے کی اجازت دی جائے ایک بات پھر آپ کو بتاتے چلیں کہ ایم پی اے پنجاب ایمینویل ایتر جولیس نے پنجاب اسمبلی میں سانہا سرگودہ کے حوالے سے پنجاب اسمبلی سیکٹریٹ میں تحریک التوائے کار جمع کروا دی ہے تاکہ اسمبلی میں سانہا پر بحث ہو سکے تحریک التوائے میں ان درجہ ہے کہ سرگودہ میں گزشتہ دنوں قرآن پاک کی مبینہ بے حرمتی کی خبر سامنے آئی اور علاقہ میں امن خراب کرنے والے ناصر نے اصل حقیقت معلوم کرنے کی بجائے علاقہ میں ماحول کو خراب کیا یہاں تک کہ مذہبی ہم آنگی کا ثبوت دیا جاتا مذہبی منافرت کو پھلایا گیا پاکستان میں بسنے والے مسیحی اتنے ہی پاکستانی ہیں جتنے کہ مسلمان آئی روز انضامات کی عزت میں رہنے والے پر امن مسیحی اس حوالے سے مستقل حل چاہتے ہیں اس معاملے کے بعد عوام شدید استراب اور بیچینی پائی جاتی ہے لہٰذا استدہ ہے کہ میرے تحریک و باز آفتہ قرار دے کر اس پر امن میں بحث کرنے کی اجازت دی جائے